بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے وزل و خرم سے بلکل چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پہ جا کے بٹن کو کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ جائے ویورز آج میں بنانے لگی تھی جگن کی بریانی تو اس کے لیے تھوڑا سا میں نے اس کو آج چینج کر کے بنایا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ میں نے چینج کر کے کس طرح بنایا ہے سب سے پہلے میں نے آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے جیسے آئل گرم ہوا تو میں نے اس کے اندر ڈالی ہے پیاز دو میڈیم سائز کی کیونکہ چاول بھی میرے زیادہ ہیں تقریباً سوا کلوں ہیں تو ٹیمارٹر بھی میں نے کٹنگ کر لیے تھے ہری مرچے بھی میں نے درمیان سے دو کر لیے تھی لیمو بھی کٹنگ کر لیے تھے املی بھی نکال لی تھی اور مسالے آپ کو میں دکھا رہی تھی کہ جیسے ایک چمچ تھا وہ لال مرچ پاؤڈر دو چمچ تھے کٹیو ہی لال مرچ کے ایک چمچ تھا پیسا ہوا گرم مسالہ اور سابود گرم مسالہ تھا دو چمچ دار چینی وغیرہ یہ ساتھ ساتھ میں آج بنا رہی تھی کسٹرڈ تو تھوڑا سا آپ کو وہ بھی دکھایا ہے تو جی پیاز ہو رہی تھی براؤن ہونے کے لیے رکھی تھی آج میں نے اسے کرنا ہے براؤن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگ ہوئی بھی چیز ہیں تھوڑی سی میں نے لگ نکال لیئی تھی تاکہ جب میں دم نگاؤں تو تب اس کو اس کے اوپر سچاؤں تو آج تھوڑی سی چینج ہے بریانی بریانی اس لیے چینج ہے کیونکہ میں نے چکن کو دہی کے ساتھ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ ساتھ ساتھ کسٹرڈ تھا جو میں تھوڑا بہت آپ کو دکھا رہی ہوں آلہ کے آج کی ریسپی آپ کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بریانی کی ہے کیونکہ میں نے دو تن پہلے آپ سے کسٹرڈی ریسپی شیئر کی تھی تو جی ویورز میں نے کیا کیا تھا چکن میں نے لے لیا تھا تقریباً تین پاؤ کے قریب چکن تھا میرے پاس اور میں نے اس کو واش کر لیا تھا اور اس کو دہی میں لسن اترک کا پیس دو بڑے چمچ اور یہ جو مسالے آپ کو میں نے دکھائے ہیں یہ ڈال دیئے تھے سوائے میں نے اس میں ثابت کرن مسالہ نہیں ڈالا تھا وہ میں نے اس کے اندر بعد میں ڈالنا تھا تو آپ کو میں یہ دکھا رہی ہوں چکن کے میں نے اس کو کس طرح میرینیٹ کیا تھا تو اس کے اندر میں نے حلدی بھی ڈالی تھی بعد میں دھنیا پاؤڈر تھا اس کے اندر لال مرچ پاؤڈر تھا کٹی ہوئی لال مرچ تھی اور جی پیسہ ہوا گرم مسالہ تھا نمک تھا لسن اترک کا پیس تھا اور دوسرا اس کے اندر میں نے ہری مرچے نیم تھی تو جی پیاز ہو رہی ہے براؤن جیسے ہی میری پیاز براؤن ہوگی تو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ٹی مارٹر تو ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی پیاز براؤن ہوئی بھی نکال لی ہے تو جو میں نے بعد میں اس کے اوپر سے سرف کرنی ہے آج میں نے چاولوں کو بوائل بھی نہیں کیا تھا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آج میں نے یہ جھٹ پٹ بریانی جیسے کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ تیہ والی بنائیں تو آپ یہ والی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی بلکل اسی طرح بنتی ہے بہت اچھی بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی میری آج بریانی تو جی پیاز ہو رہی ہے براؤن ابھی تھوڑا سا اس کو ٹائم ہے مزید کیونکہ یہ تھوڑی ابھی وائٹ ہے تو میں نے آج اس کو ٹوٹل براؤن کرنا ہے اس میں سے ہاف میں نکال لوں گی ہاف میسی کے اندر رہنے دوں گی یہ میں نکال رہی ہوں پیاز اور اس کو نکال لکے میں نے پیالی میں رکھ لینا ہے جہاں میں نے لیمو اور ٹیمارٹر رکھے تھے تو جی تھوڑی سی اور نکال لیتی ہوں کیونکہ وہ مجھے کم لگ رہی تھی اب اس کے اندر جائیں گے یہ ٹیمارٹر لیمو اور املی میں نے ساتھ ہی ڈال دی ہے تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تاکہ ٹیمارٹر گھول جائیں کیونکہ نمک میں نے میری نیشن میں بھی یوز کیا ہوا ہے تو اس حساب سے ذرا اپنے آپ نے ٹیسٹ کے مطابق رکھنا ہے یہ بار بار کیمرہ میرا ہاتھ ادھر جا رہا ہے کیونکہ ویڈیو بھی میں نے خود ہی بنانی ہوتی ہے بس آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گا ہاتھ سیٹ بھی تو جی اب میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ثابت گرم مسالہ جس میں میں نے ڈالے ہیں تین سے چار عدد تیز پاتھ دو بڑے ہی لائچی گول میٹھ ثابت اور لانگ ڈالی تھی دارچینی ڈالی تھی بادیاں کا پھول اس میں تھا شاید مجھے لگتا ہے آج میں سو گیا ہے بادیاں کا پھول برنا میں بادیاں کا پھول بلیے لازمی ڈالتی ہوں اس کے اندر تو جی تھوڑی سی ہری مرچے میں نے الگ سے رکھی میں تھی کٹنگ کر کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالتی تھی کیونکہ کچھ میں نے مرینیشن میں یوز کی مئی ہیں تو اب فیلال یہ جو چکن مرینیٹ ہویا ہے یہ سارا اس کے اندر جائے گا اس کے اندر میں نے تقریباً ایک پاؤ سے کم دہی یوز کی ہے تو جی اب یہ چلا گیا اس کے اندر اب اس کو میں نے اچھے سے بھوننا ہے کہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ بریانی مسالہ تھا میرے پاس تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ہاف میں پہلے یوز کر چکی تھی ہاف میں نے اب یوز کیا ہے تو جی ہافی ہافی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت مزی کا لگ رہا تھا میرے پاس میرے پاس آج فریش پہ دینہ نہیں تھا میں نے ڈرائی کیا وط پہ دینہ تو میں وہ ہی اس کے اندر اب یوز کروں گی تو ویسے میں آپ کو کہوں گے کہ آپ لوگوں نے فریش ہی یوز کرنا ہے ڈرائے ہوا جوتا ہے وہ بلکل پاوڈر میں ہو جاتا ہے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ لوگ بھی فریش ہی یوز کرنا میرے پاس نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے میری مجبوری تھی میں ڈرائے ہوا ہوا یوز کیا ہے تو یہ پہ دینہ میں آپ کو بتا رہی تھی میں ڈرائے ہوا ہوا تو جی بہت مزے کی بنی تھی آج میری بریانی جھٹ پٹ بریانی جو ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے گھی الگ کر دیا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ پانی چاہے گا کیونکہ دہی کا پانی خوشک ہو گیا تھا تو اب یہ جو مسالہ تھا یہ نیچے نہ لگے تو اس وجہ سے میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی یوز کروں گی چاول بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں وہ میں نے سا کر لیے تھے تو مجھے تھا کہ نیچے نہ لگے پہلے میں اس کے اندر ڈالا ہے پانی تو اب میں اس کو کور کر دوں گی تا کہ یہ جو چکن ہے یہ گل جائے اچھے سے چاول دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر چاول میں نے بھگو لیے تھے تقریبا ریر سے 2 گھنٹے کے لیے تو اب میں اس کے اندر پانی ڈال رہا ہے اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں چاول جب اس میں بھائل آجائے آج آج تھوڑ شی تیز کی تھی تک پانی جلدی آجائے بھائل تو چاول کا پانی میں نے نہیں تھا لیا تھا اب چاول اس کے اندر ایڈ ہونے لگی ہیں تو آپ کو میں دکھاتی ہوں موسیقی چاول اس کے اندر ڈل چکے ہیں اب اس کے اندر چمت چلے گا یہاں پہ آپ نے پانی کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کتنا بانی رکھنا ہے اپنے حساب سے تو کیونکہ چاول میرے بھیگے ہوئے تھے اچھے خاصے تو پھر مجھے اس لیے بانی کم رکھنا تھا تو اگر زیادہ رکھتی تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے چاول تو میں نے پھر اسے حساب سے پانی رکھا ہوا ہے کیونکہ پانی اسے حساب سے رکھا جاتا ہے جتنی دیر آپ چاول ڈپ کرتے ہیں تو جی اب اس میں آنے لگا ہے بوائل یہاں پر میں اس کا نمک چیک کر لوں گی تو نمک مجھے کم لگا تھا تو نمک میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل پرفیکٹ یہ بریانی تھی آپ کو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ نے بھی بتائیں آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں بریانی اپنے مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پر جا کے بٹن کو بھی ضرور آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تاکہ آنے وری ہر ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ جائے تو جی ویورز اس کے اندر آ رہا ہے بوائل اب یہاں پر چاولوں کو آپ نے سیٹ کرنا ہے تو میں اس کا سب سے پہلے پانی ڈرائی کروں گی دھکن میں نے دھک دیا تھا تھوڑی دیکھ کے لیے تو اب اس کے نیچے میں نے رکھنا ہے دوا تاکہ چاول میں دم دوں تو اب اس کے اندر جائے گا فود کلر اور جو میں نے دکھایا تھا آپ کو پیار براؤن ہوئی بھی پیاز ڈیمارٹر اور ہری مرچے لیمو وغیرہ ابھی وہ میں نے اس کے اوپر گارنش کرنا ہے تو جی پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا تھا یہ تھوڑا بہت جو تھا یہ دم میں آ جانا تھا اب اس کے اندر جائے گا جی فود کلر تھوڑا سا میں نے اس میں پانی میں ڈپ کیا تھا فود کلر اور تھوڑا سا میں اوپر سے میں مطلب درائی ہٹ اس کے اوپر یوز کروں گے تو جی پہلے لگا لیتی ہوں اس کے اوپر لیمو تو ٹیمارٹر لگا رہی ہوں ابھی یہ بلکل دم کے اندر بہت پرفیکٹ چاول بنے تھا اور یہ جو تھوڑا سا میرے پاس پیاز تھا وہ میں اس کے اوپر گانڈش کروں گے پیاز بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو جی اب آگئی ہے باری اس کے اوپر فود کلر ڈالنے کی تو پانی میں مکس کر لیا تھا تو اب وہ جائے گا وہ اس کے اندر اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر ضرور ڈرائی بھی مطلب اس کے اوپر ڈالوں گی اس سے جو اورنج کلر ہوتا ہے بریانی کا اچھا سا وہ بھی آئے گا پوٹ کلر وہ جو اورنج بھا رہا ہے وہ میں تھوڑی سی دیر اس کو دم دوں گی پھر اس کے اندر اورنج کلر ڈالوں گی میں نے پانچ اک منٹ کا دم دیا تھا اس کو اس کے بعد ہی آپ اورنج کلر دیکھ سکتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اوپر ڈالا تھا تو چاون میرے اچھے سے بن گئے تھے ایک ایک دانہ لگا لگتا کھلا کھلا تو آپ کو میپ دکھا سکتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے شیئر کرنا نہ بھول گئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اب ہو گیا ہمارا کھانا کھانے کا ٹائم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاون کتنے اچھے بنے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی